پیڑ قدرت کا ایک انمول توفہ ہے اگر پیڑوں کا استطبع ہے تو ہی انسانوں کا وجود ہے آپ اپنے آس پاس ہر روج الگ الگ طرح کے پیڑ پودے دیکھتے ہوں گے پر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے پیڑوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی نمشکار دوستو میرا نام ہے راحل اور آپ کا سواگت ہے ارت اینڈ سپیس یوٹیوب چینل پر تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری اس لسٹ میں نمبر پانچ پر ہے ڈرائگنز بلڈ ٹری یہ پیڑ تھوڑا خطرناک بھی ہے دوستو کہتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے پر اکثر ہم اس بات کو اندیکھا بھی کر دیتے ہیں لیکن اگر کسی پیڑ کو کاٹنے پر خون نکلنے لگے تو آپ بے شک ڈر جائیں گے کیونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا پر دوستو دنیا میں ایسے عجیب اور ڈرامنے پیڑ سچ میں موجود ہیں جنہیں کاٹنے پر خون نکلتا ہے اس لیے ان پیڑوں کا نام ڈرائگنز بلڈ ٹری ہے یہ انوکے پیڑ دکشین افریقہ میں پائی جاتے ہیں ان پیڑوں کو جب بھی کاٹا جاتا ہے تو خون بہنے لگتا ہے اس نظارے کو دیکھنے کے لیے بہت بڑی سنکھیا میں ٹوریسٹ آتے ہیں ستھانی لوگ پیڑ کے رنگ کا استعمال اپنی چیزوں کو رنگنے کے لیے کرتے ہیں پر کچھ لوگ اسے جادی پیڑ بھی مانتے ہیں نمبر چار رینبو ٹری دوستو آپ نے رینبو تو بہت بار دیکھا ہوگا پر کیا کبھی رنگ بھی رنگا رینبو جیسا پیڑ دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو آج دیکھ لیجئے یہ پیڑ آسٹریلیا، انڈونیشیا اور فلپائنز میں پائی جاتے ہیں اس پیڑ کی میکسیمم ہائٹ 150 فیٹ ہے یہ پیڑ دیکھنے میں اتنے رنگ برنگیں اور خوبصورت ہے کہ ہر کسی کو اپنی طرف موہ لیتے ہیں ان پیڑوں میں لال، پیلا، بھورا، ہرا، بینگنی، نیلا اور کئی انیا رنگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ پیڑ رتوں کے حساب سے اپنی پرتیں بدلتے رہتے ہیں نمبر تین، ویسٹیریا ٹری دوستو آپ نے پیڑ تو بہت دیکھے ہوں گے پر اس پیڑ جیسا سندر کبھی نہیں دیکھا ہوگا گلابی اور بینگنی، رنگو کا یہ آسمان اصل میں ویسٹیریا پیڑ ہے یہ ہے جپان میں، ورطمان میں موجود سب سے پرانا اور سب سے بڑا پیڑ ہے اصل میں یہ ایک بڑے پیڑ کی شاکھائیں ہیں یہ پیڑ لگ بگ 146 years کا ہے اس کی شاکھاؤں کو لوہے کی پائپوں کی مدد سے کھڑا کیا گیا ہے آدھا میل لمبی شاکھاؤں والے اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہونے سے آپ کو واسطب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئے ہیں ایک ایسی دنیا جہاں ایک خوشبودار گلابی آسمان ہے اگر آپ پیڑ پر ان رنگوں کو کھلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو پارک میں جاننے کا سب سے اچھا سمیں اپریل اور مائی کا ہے کیونکہ اس سمیں ویسٹیریا پیڑ اپنے چرم سوندرے پر ہوتا ہے نمبر دو دا جائنٹ سکوئیا دوستو اب باری آ گئی ہے دنیا کے سب سے لمبے پیڑ کی جس کا نام ہے دا جائنٹ سکوئیا جسے ریڈ بود بھی کہا جاتا ہے یہ پیڑ کالیفورنیا میں پائے جاتے ہیں ان پیڑوں کی میکسیمم اچائی ایٹی فائیو ہنڈرڈ فیٹ ہے ہے نا کمال اس پیڑ کے بارے میں سب سے پہلے ایٹین فیپٹی ٹو میں پتا چلا تھا جب ایک آدمی جکمی بھالو کا پیشہ کرتے اس تک پہنچ گیا تھا ان میں سے بہت سارے پیڑوں کو کاٹ دیا گیا تھا پر ابھی بھی کئی پیڑ بچے ہوئے ہیں اور سرکار نے اسے نیشنل پارک بنا دیا ہے لوگ دور دور سے ان پیڑوں کے ساتھ فوٹا کھچوانے کے لئے آتے ہیں نمبر ایک ایکسل ارلینڈس آٹھ ٹری سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ پیڑ قدرتین نہیں ہے اسے انسان نے ایسی شیپ دی ہے ایکسل ارلینڈس نام کے آدمی کو پیڑوں سے بہت پیار ہے اور انہوں نے ہی پیڑوں کو ایسی شیپ دی ہے انہوں نے ایک بہت بڑی ایریا میں ایسے ہی عجیب و گریب پیڑوں کو ڈیزائن کیا اور اس جگہ کا نام دا ٹری سرکس رکھا ایکسل کی یہ کلہ پوری دنیا میں مشہور ہے لوگ دور دور سے ان پیڑوں کو دیکھنے کیلئے آتے ہیں ان پیڑوں کا ڈیزائن سچ میں خیران کر دینے والا ہے تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے عجیب و گریب پیڑ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پارٹ ٹو چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں میں ملوں گا ایسی ہی کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن وندے ماترم موسیقی موسیقی